شروع اللہ کے اس پاک نام سے جو بڑا مربان لہترین کرنے والا دیکھیں آپ کو سنبے کارنو کو میرا سلام سدہ ہستی رہیں مستراتی رہیں اس لگ میں آپ کو میں کوئی شانفیق کہتی ہوں ہاتھ اس جگہ میں میں کہتی ہوں کسی شکر پڑیاں کہتی ہیں آئیے میں آپ کو آشکر پڑیاں کہتی ہوں چلیے میرے ساتھوں میں میں آپ کو شکر پڑیاں لے کر آئی ہوں ایک یادگار پاکستان میں آپ کو بتاتی ہوں دکھاتی ہوں سب کچھ دوستو ہم موجود ہیں شکر پڑیاں جو بہت ہی خبصورت جگہ ہے پاکستان کی یادگار جگہ ہے آپ دیکھ رہی ہیں سامنے دیکھیں فلاور ہیں چمبلی کے فلاور ہیں بہت زیادہ سارے خبصورت خبصورت لوگ آئے ہوئے یہاں انجوائے کرنے کے لیے آپ کو سامنے درخت اور بہت پیارا ویو نظر آ رہا ہوگا یہ پاکستان کی ایک یادگار جگہ ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو ہر اینگل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو آپ یہ پاکستان کی ایک یادگار کے طور پر بنایا گیا سامنے دیکھیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کی یادگار جگہ ہے یہ بہت پیارا ویو اور کمال کا ویو ہے یہاں لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور سیلف تندوز ہوتے ہیں یہاں پاکستان کے علاقوں کے علاوہ باہر کے آور کنٹری سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں سیر کرنے کے لیے کیونکہ یہ کمال کا ویو ہے بہت خوبصورت ویو ہے اسلامباد کے علاوہ بھی لوگ یہاں سیر و تفریق کے لیے آتے ہیں اس کی ایک یادگار بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی پیاری ہے آپ جس طرح سے اس انگل کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں سامنے پہاڑ آپ کو دور دور تک نظر آ رہے ہیں ہر عالی ہی ہر عالی ہے اور اس کا پیارا سا ویو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب ہم لوگ راستے میں تھے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی ماشاءاللہ اس بارش کی وجہ سے شکر پریاں کا ویو بہت ہی پیارا ہو گیا ہے آپ دے سکتے ہیں آپ جس انگل سے بھی اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو ہر طرف سے بھی بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کی یادگار ایک میزم بھی بنایا گیا ہے پاکستان مومنٹ کے طور پر اس میں جو لوگوں نے طریقی ذاتی میں جو لوگ بھی شامل تھے اس کے علاوہ ان کے مجسمیں بھی رکھیں گئے ہیں رینسین کا بھی بہت سی طریقہ کار وہ بہت سی چیزیں جو ان کے زیر استعمال تھی یہاں سے بھی اسلامباد آپ کو پورا نظر آئے گا پورا آپ دیکھیں گا اگر آپ اور سے دیکھیں سامنے کی طرف دیکھیں آپ کو پورا اسلامباد نظر آئے گا یہاں سے اسلامباد کی پہاڑیاں درخت واضح نظر آتے ہیں دیکھیں یہ میں اوپر کھڑی ہوں اس ویو کے اوپر کھڑی ہوں اور میں آپ کو چاروں طرف سے اسلامباد کا ویو دکھاؤں گی یہاں سے اسلامباد کی پہاڑیاں درخت تو آپ کو واضح نظر آئی رہے ہوں گے مخلف قسم کے سیز پہاڑیاں جہاں سے آپ پورے پاکستان کا نظارہ بہت سانی کر سکتے ہیں یہ بھی جی دیکھیں جی کمال کا ویو ہے بہت زیادہ سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ پیچ بنوارے ہیں اور کچھ مطلب کے اپنی ویڈیو کیونکہ یہ یادگار کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کا نظارہ آپ کو چاروں طرف سے دکھاؤں یہاں سے آپ کو پورا پاکستان کا ویو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے دیکھیں پورے پاکستان یعنی کہ پورے سوری پورے اسلامباد کا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے ہریالی ہی ہریالی ہے کافی بیلڈنگز ہیں دور سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور پہاڑ آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں اسلامباد یہ آپ سامنے دیکھیں یہ ہے مختلف انگل سے آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ پاکستان میوزیوم مومنٹ ہے پاکستان میوزیوم مومنٹ ہے جو آپ کو بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا آپ کو شمال مشرق مغرب جس جانب سے بھی جائیں آپ کو اسلامباد کا بھی بہت اچھا نظر دے گا جی آپ میں اندر آ چکی ہوں میوزیوم مومنٹ میں تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریکی ازادی میں بڑھ چرپ کر حصہ لیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی مومنٹ جو میوزیوم ہے اس کا ویو آپ کو بالکل میں سامنے سے دکھا رہی ہوں اور اب نیچے کی طرف دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ویو ہے فلاور اور انہوں نے کچھ مطلب آرٹیفیشل ہیں یا ریل میں ہیں انہوں نے وہ فلاور رکھے ہوئے ہیں پودے رکھے ہوئے ہیں سامنے دیکھیں ویو ہے لوگ کچھ لوگ انجوائے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اندر سے مومنٹ اس مومنٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کو اچھا لگ رہا ہے اور مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا میں اندر آئی کیونکہ یہ ایک پاکستان کا لوگ ورثہ ہے یادگار ورثہ ہے اب میں آپ کو اس کا ویو اوپر سے دکھا رہی ہوں پھر نیچے سے دکھا رہی ہوں اب میں سیڑیاں نیچے اتر کے جاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طریقہ ازادی میں حصہ لیا تھا اہم شخصیات تھی پاکستان کی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طریقہ ازادی میں حصہ لیا طریقہ ازادی آپ کو سامنے نظر آئی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مارڈل مجز میں اندر اندر کی طرف انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور بہت سی انس میں نگار کشی بھی کی گئی ہے خوبصورت یہ دیکھیں آپ کو آگے چلتے ہیں جی اب اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں لوگ ورسہ میں گھندارہ ایک قدیم ریاست تھی جو مشرقی اغوانستان اور خیبر پختن ہوا اور صبح پنجاب کے علاقے پٹھوار کے کچھ حلاقوں پر مشتمل تھی یہ دیکھیں سامنے آپ کو بڑھتا نظر آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے طریقہ ازادی میں حصہ لیا تھا چاہے ہندو تھے مسلم تھے کچھ بھی تھے انہوں نے حصہ لیا پشاور ٹیکسلا سواد دیر اور چار صدہ اس کے اہم مرکز تھے گھندھارہ کے اہم مرکز تھے یہ طریقہ کابل سے شمال کی طرف تھی گھندھارہ چھٹی صدی قبل مسی سے یارویں صدی قبل مسی تک رہی یہ دیکھیں گھندھارہ آپ کو نظر آ رہا ہے انگلیش میں لکھا ہوا ہے اور اردو میں بھی لکھا ہوا تھا گھندھارہ طریقہ ازادی آگے ہم چلتے ہیں اور طریقہ ازادی کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مطلب کیسے شروع ہوئی اور کہ ان لوگوں نے اس میں تحریک میں مسلمانوں اور ہندووں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی اچھا جی انگریزوں نے ہندو مسلم کے درمیان نفرت کا بیچ بو کر پھوڑ ڈلواؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا یہ دیکھیں وہ لوگ تھے جن جنہوں کے پاس اس زمانے کے ہتھیا شامل تھے جنہوں نے جنگہ ذاتی میں حصہ لیا گھڑ سوار ہیں نیزی ہیں ان کے پاس تیر ہیں جو اس وقت استعمال ہوا کرتے تھے یہ وہ شخصیات کھڑی ہیں جنہوں نے جنگہ طریقے ذاتی میں بھرپور حصہ لیا ان کے یہ چیز موجود ہے یہاں دکھا دیا گیا ہے کہ یہ وہ بہادر شخصیات تھیں بنگال ایک وسی صوبہ تھا انتظامی سہولت کے طبع سے صوبے کے انتظامی دشواری کا بہانہ بنا کا لارڈ منٹن انیس سو پانچ میں امداد بند کر دی اسی لاکھوں لوگ جو تھے بوکھ رفلاس کا شکار ہو گئے اسی حالات کے پیش نظر پھر انہوں نے تقسیم بنگال کا اعلان کیا اس تقسیم کی وجہ سے مسلمانوں کی کسیر عبادی یہ دیکھیں ان کے بٹن بھی موجود ہیں جو آپ کو نظر ہے جو اس دور میں ان کی یہ جو کاشکاری کرتے تھے سامنے بیو بنا کر دکھا دیا گیا ہے تقسیم کی وجہ سے مسلمانوں کی کسیر عبادی والا علاقہ مشرقی بنگال اور ہندو کے کسیر عبادی والا علاقہ مغربی بنگال ایسے دو حصوں میں بڑھ گیا تقسیم کی ذریعے ہندو مسلم سمار میں پھور ڈال کر قومی تحریک کو کمزور کرنا اس کا پشیدہ مقصد تھا اس تحریک کی وجہ سے قومی تحریک کا دائرہ وسیح ہو گیا اور یہ قومی تحریک بن گئے ہر طرف ماتہ ماتہ کا گیت گیا جائے اور یہ اعلان کر دیا گیا اور یہ دیکھیں مغل شہنشاہ جو اس وقت مغل سنتلت کے لوگ تھے ان کا دربار بھی دکھایا گیا ہے مغل سنتلت میں جتنے مغلیہ دور کے سلا دی نجوبی اور ان کے جانشین جتنے بھی لوگ تھے برسگی پر اسلامی سنتلت کے جب اصرا شروع ہوئے تو ان کو بھی دکھایا گیا ہے مطلب کہ جب وہ کس طرح سے اس پہ اثر انداز ہوئے تھے اس طریق کی وجہ سے دو قومی دائرہ وسیح ہو گئی ہے وہ قومی تحریک بھی بن دی کہتے ہیں یہ تحریک بن دی تھی اب یہ دیکھیں وہ لوگ شامل آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیاسی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے گھوڑ سواری کر کے پاکستان کو بنانے میں کافی حطف سگر امر رہے ہیں اتحاد کی لامت پر رکھی گی بندن کی طریق میں نگت کی گی ہمیں ملک کا سرمایہ وسائل ذرائع نفرت قوت اور دیگر قوتوں کو یکجہ کرنا ہوگا جسے ملک کی ترقی ممکن ہو سگی اب مسلم لیگ کا کیا عمل میں آنا ہے بھنگ دھنگ طریق میں قومی جماعت کو عوام سے ملوانے والی زبردست ہمیں دیکھ کر انگریز حکومت بے چین ہوگی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جماعت قومی جماعت بن گئی ہے جی آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ لاما محمد اقبال ہماری قومی شاعر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نماز پڑھے ہیں اور ان کا ویو بھی دکھایا گیا اور ساتھ ہی ان کے گھر کا نقشہ بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاما محمد اقبال ہمارے قومی شاعر تھے ایمان افراز پیغمات سے مسلمانہ نے عالم کو بل امون مسلمانہ ہن کو بل مقصود خواب غفلت سے جاگر جگاہ کر پاکستان پیش کیا یہ لاما محمد اقبال ہیں اور ان کا گھر بھی دکھایا گیا ان کی جو زیر استعمال چیزیں تھیں یہ وہ گھر ہے جو سیل کورٹ میں اس وقت ابھی بھی موجود ہے وہ دکھا رہے ہیں تخلیق ارض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سارے انجام پائی لاما محمد اقبال اپنے ابائی گھر نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیل کورٹ شہر میں پیدا ان کا ابائی وطن کشمیر تھا یعنی کہ یہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے لیکن پیدا سیل کورٹ میں ہوئے تھے سجد جائے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے یہ ملکہ یہ ایک لاما محمد اقبال کے خطوط ہیں جنہوں نے مخلیف خطوط ان کی چیزیں ٹیبل میز کرسیاں ہر چیز ان کا ویول کمال کا بنا کر پیش کر دیا گیا وہ اس لئے سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ کتنی عظیم شخصیات تھیں یہ وہ خطوط ہیں وہ لیٹر ہیں وہ بکس ہیں جنہوں نے اس دور میں لاما محمد اقبال نے لکھی تھی اور ان لیٹر کو انہوں نے دوسری شخصیات تک منتقل کیا تھا پاکستان بنانے میں ان کا سرگرم ممبل ہے دیکھیں جی کافی لوگ یہاں آئے ہوئیں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں مجھے بھی دیکھیں بہت اچھا دیکھیں وہ لاما اقبال محمد کا سٹیچوز رکھا لیا آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ وہ شخصیات ہے جنہوں نے قیام پاکستان میں بھڑ چار کر حصہ لیا تھا ان کے سامنے جسمیں رکھ دیئے گئے ہیں آگے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں پاکستان کے قیام کے لئے دولت اور منصب کو پیروں تلے روند کا لندن سے انڈیا آنے والے اور ہمیں ایک ازاد قوم کی حصیت دلوانے والے شخص کا نام قائد عظم محمد علی جناح ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہتی ہیں دولت اور منصب کو روندیا انہوں نے پاؤں کے نیچے قائد عظم رحمت اللہ علیہ ہمارے عظیم بانی ہمارے عظیم لیڈر یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کا گھر کا نقشہ سب کچھ یہاں پیش کر دیا گیا انہوں نے اپنی بچبن سے لے کر جوانی تاک یعنی کہ اپنے آخری آیام تاک انہوں نے کس طرح سے سرگرم عمر رہے آپ نے اللہ تعلیم کے لئے انگلیستان چلے گئے آپ نے وقالت کی ڈگری حاصل کی اور وقالت شروع کرتی اب وہ وقالت بھی کریں گے اور جد و جہد ازادی یہ خطبہ الاباد ہے جو وہ عوام کے ساتھ خطبہ پیش کر رہے ہیں اور عوام سامنے بیٹھی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس وقت کی عوام تھی اب وہ لامہ قائد عظم محمد علی جناح آپ کیا کہہ رہے ہیں اس خطبہ الاباد میں میں صحیح فیصلے لینے پر یقین رکھتا ہوں میں فیصلہ لیتا ہوں اور اسے درست کرتا ہوں دنیا میں دو طاقتیں ہیں ایک تلوار اور دوسری کلم کلم کے ذریعے سے قائد عظم ہمارے زیم لیڈر رینما نے پاکستان کو بنائے یہ دیکھیں سامنے آپ کو اس وقت کے لوگ نظر آ رہے ہیں جو ان کا رینسن ترز رینسن تھا اور ان کے بٹن امہ جی بیٹھی ہیں وہ کس طرح سے تھا اب یہ میز گول کانفرنس جاری ہے قائد عظم محمد علی جناح ہے گاندی جی ہیں اور لارڈ مینٹن ہیں گولمن کانفرنس منقت کی جاری ہے کیونکہ اس میں پاکستان کے کچھ اہم شخصیات بھی شامل ہیں وہ اس وجہ سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جب بنایا جائے گا جو کچھ حالات اور واقعات پیش آئیں گے وہ ڈسکس کیے جارے ہیں اور یہ پاکستان کے جتنے بھی صوبت اس کا نقشہ مارڈل بنا دے لاما یہ قائد عظم محمد علی جناب ہیں سامنے جب وہ گورنر جنم بنے تھے جب انہوں نے وقالت کی ڈگری حاصل کر کے اپنے وقالت شروع کر دی گی تھی تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس ویو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت لاما قائد عظم محمد علی جناح ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ فاطمہ جناح ان کی چھوٹی بین ہمارے عظیم لیڈر قائد عظم محمد جناح آپ اس میں گفتگو اور باتشیت کرے اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو آگے کس طرح سے کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب ایک اہم اہم شخصیات ہیں قائد عظم محمد علی جناح فاطمہ جناح اور ساتھی برطانیہ کی اہم شخصیات ہیں جو اہم امور پر باتشیت کرے ہیں آخر میں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری لیاقت علی خان ہیں جو انہوں نے سبز حلالی پر چند ہاتھ میں لیے ہوئے پاکستان کی نمائندی کر رہے ہیں